بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلے پر میں یہ بتاؤں گا کہ کیڑوں اور بماریاں کو یہ جو ایک ہی ظاہر ہے ہچی ہچی کے نام سے یہ جاپانی پرادکٹ ہے سوات اگرو اس کو مارکیٹنگ کرتی ہے تو یہ تو آپ جانتے ہیں اس کے اندر ایکٹیو انگریڈنٹ جانت ٹالفن پائی ریڈ ہے یہ دیکھیں فنجے سائیڈ کے پائرازول گروپ سے تعلق ہے اس کا فنجے سائیڈ کا تعلق ہے لیکن کیڑے اور بماری دونوں کے خلافی ایفیکٹیو ہے یہ یہ منفرد چیز ہے لیکن یہ بنیادی طور پر چوز تیلہ اور لشکری سنڈی چھوٹے سائز کی ہو تو ان دونوں کو تو بہت ایفیکٹیوی کنٹرول کرتی میں نے کود بھی اس کو دو سال ہوگا اس کو میں نے استعمال کر رہا ہوں اگر زیادہ تیلے کے ساتھ تھریف سجوئے اور تھوڑی سفید مکھی اور لشکری سنڈی کا حملہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ٹیکنیکل زہر ہے جو سفید مکھی کے انڈے دینے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور سپری کرنے کے باوجود بظاہر جو ہے نا سفید مکھی موجود رہتی ہے سو فیصد ختم نہیں ہوتی لیکن نسل مزید نہیں بڑھنے پاتی ہے اس کی اور اس کی کلونیا نہیں بان سکتی تو جولائی اگست کے بارشی موسم جب تیلے اور لشکری سنڈی کا آئی تو وہ یہ حملہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کے لئے یہ بڑی منفرد قسم کی زہر ہے کہ دیکھیں یہ شدید سخت گرم موسم میں جو ہے نا بہت سے زہر ہیں وہ ایکٹیو نہیں رہتی ہیں ان کی کارکارت کے متاثر ہو جاتی ہے لیکن یہ پنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر بھی یہ مالیکل ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ بڑی ٹیکنیکل زہر ہے جو سفید مکھی اور اس کے انڈوں کو تو مارتی ہے لیکن اس کے بچوں جو نمف ہے نا نمف کے اوپر اتنی افیکٹیو نہیں ہے اس کی ایک سپرے کا اثر جو نا وہ بھی کافی دنوں تک بارہ چودہ دنوں تک رہتا ہے تو اس کی انفرادیت یہی ہے کہ سخت گرم اور خوشک موسم میں کپاس کے لئے بہت محفوظ پہنے ہیں نہ صرف یہ کہ اب اس کے کن بماریوں کے لئے ہے دیکھیں بماریوں کو علاج نہیں کرتی پریونٹیو فنجسائیڈ کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ککر بیٹس کے اندر کپاس میں ہے ساندھ گوبی میں ہے کریلا، کھیرہ، تربوز اور علو کی بیماریوں کے خلاف بھی دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیماری اور کیڑا دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو بڑا بڑی ٹیک اس وقت پوری ٹریننگ کے بعد یہ ہے یہ دو ہی سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے یہ ایسے نہیں آیا کہ اس کو لیا اور کیوں کہ اس سے زیادہ طاقتور زہریں مارکٹ میں موجود ہیں اس کا جس طرح کہ اٹلانٹس زہر ہے بائر کی ہربے سائیڈ وہ ایسے لگتا ہے کہ بڑی فائٹو دیتی ہے اب دیکھو اس نے کلین سویپ کیا ہوا ہے اسی طرح یہ ایک ایسی ٹیکنیکل ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے اب کواہشتکاروں کو جب میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک ایک اکڑ کے اوپر اس کا ٹرائل ضرور کریں اور اس کے بعد جانے اس کا ڈیسیجن ہوگا کہ یہ کمپلیٹ دیکھیں میں نے دیکھا کہ سوید مکھی کو اتنی افیکٹیولی کنٹرول نہیں کرتی لیکن باقی کیڑوں کو کنٹرول کرتی ہے اس کی رینج بہت وائیڈ ہے کئی گروپس کے کیڑوں کو مارتی ہے یہ صرف نہیں ہے کہ سنڈی اور تیلے کو مارتی ہے بلکہ بہت زیادہ کیڑوں کی تعداد ہے میں کسی علاقہ ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور کن بیماریوں کے خلاف یہ افیکٹ ہے یہ ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا